یہ والی چیز کا بڑا تھا ڈاؤٹ سا کہ یہ اچھا تیار ہو یہ بلکل ہماری اسی طرح جیسے ہماری سامنے سے یہ ایسے بی سی کمپلیٹ ہو رہی ہیں اسی طرح یہ ہماری یہاں سے بھی ریڈی ہونی جائیں گے ہمارا فرنٹ یہ ہے اس طرح ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے سامنے ٹلاوزر کا ایک بہت ہی خوبصوری سا ڈیزائن سی ڈی لیز کے ساتھ بنانے سکھاؤں گی آپ کو ہوں تو اس میں ساتھ میں نے سی ڈی لیز کے ساتھ پین ٹیکس بھی ڈالوں گی ساتھ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو سٹارٹ ہم نے یہاں سے کہنے چاہیے دیکھیں ٹوزر کی میں نے کٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے یہ ہے ہمارا فرنٹ پارٹ اور یہ ہے ہمارا گرہ بیک والا حصہ ٹھیک ہے یہ اس طرح ہے تو پہلے میں نے جب اس کی آہ ڈیزائننگ کرنی ہے تو میں نے اس طرح کرنی ہے نا ایک ایک میں پلیٹ ڈالوں گی اور ایک ایک سی ڈی لیس وہ میں نے اس طرح دونوں پر الگ لگ ڈیزائننگ کرنی ہے مثال کے طور پر اس طرح کرنی ہے نا کہ پہلے ایک اس پر الگ ہوگی اس پر الگ پھر ہم بعد میں یہ والی سلائل آہ لگائیں گے تو اس کی سب سے پہلے ہمیں اس کی کریز بنا نہیں ہے تو سب سے پہلے میں جو بیک ہے اس کی کریز بناوں گی پھر اس کے مطابق میں پھر فرنٹ کی کریز بناوں گی پہلے میں کریز بنا کے لے کی آتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی بار سمجھ آئے کہ میں کیا کرنے والی ہوں یہ دیکھیں میں نے بیک پارٹ پہ نہ اس کی کریز اس طرح بنا کے لے کر رہی ہوں اس طرح یہ دیکھیں اے یہ میںough کورنری کو اس طرح اس طرح میں نے اس کی کریز بنا لی ہوا سیڈی سائٹ پہ کیونکہ ہم نے پین ٹیکس اور لیس وغیرہ سیڈی سائٹ پہ لگانی ہے تو اس پہ میں نے اس طرح لگا لیا اب یہی پارٹ جو ہمارا فرنٹ والا حصہ اس کو ہم رکھیں گے اس کے اوپر جیسے ٹاؤزر سیتے ہیں ہم اس طرح اس کی اس طرح اس کو رکھنے کے بعد اب میں اس کا اس کو دیکھتے ہوئے میں نے دوسرے کا نشان لگانے ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ نشان لگانے لگا جس طرح یہ ہم نے یہ یہ نشان لگایا ادھر یہ ہماری کریز ہے نا تو اس کے اوپرہ میں اس طرح نشان لگاؤں گی یہ چوک سے ٹھیک ہے اس کی ایسے یہ دیکھیں میں نے نشان لگا گیا اس کے بربر میں اور دوسرا میں نے جو ادھر ہمارا یہ کورنر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ والا اس کو دیکھتے ہوئے میں اس پہ ایسے ہی نشان لگاؤں گی جیسے یہ دیکھیں یہ ہمارا ادھر آ رہا ہے نشان کریز یہ والی تو اب ہم نشان بھی اس کے ادھر لگائیں گے یہ اب ہم اس کو پکڑ کے اس کو بھی ایسے ہی کریز بنا کے میں لے کر رہا ہوں گی جب ہم یہ سلائی درمیان میں لگائیں گے تو پھر یہ ہمارا ایک جیسا درمیان میں بنے گا اس کی ڈیزائننگ یہ دیکھیں یہ ہمارا اس طرح تھوڑا سا اس کو ادھر بھڑ جائے گا کیونکہ یہ ہمارا چھوٹا حصہ ہے وہ ہمارا جو بیک بھڑے والا حصہ ہے اب اس کو بھی میں ایسے کریز بنا کے لے پھر بھیپ با ساتھ ڈیزیں ایک 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 باریک ساتھ دال کے لاؤں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں میں نے جو کریز بنائی تھی اس کے اوپر یہ میں نے پلس دال لیا دونہوں کے اوپر اس کے اوپر ہماری فرنٹ تھا اور یہ بھڈ ہے اس پہ دNão پہ میں نے اس طرح پلس دال لیا اور اب پھر میں نے یہ بھڈ پہ اسی طرح تینجھے والے سبقول اس طرح کر کے میں نے اس طرح پھر میں نے اس کی کریز بنا لیا اس طرح دوبارہ ٹھیک ہے اس طرح اور پھر اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے اس پہ نشان لگایا یہ دیکھیں میں نے اس طرح اس کو دیکھتے ہوئے یہ والی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ اس کا ایسے نشان لگایا اور پھر اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ والا نیچے اس کو دیکھتے ہوئے پھر اس کے نیچے والے پارس پہ ایسے نشان لگایا یہ ادھر ٹھیک ہے پھر اس کو بھی میں نے ایسے ہی اس طرح جو نشان تھے ہمارے اس کو میں نے اس طرح اس پہ بھی ایسے کریز بنا لی اب ہم ان کی کٹنگ کریں گے ایک ایک ہمارا پلیڈر لے گا اور ایک ایک جو اب اس کے اندر ہمیں کٹنگ کروں گی اس کے اندر پھر میں یہ سیڈی لیس ایڈ کروں گی میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ایسے دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح ہم نے کٹنگ کر لی ہے یہ دیکھیں نا اس طرح یہ تھا میں نے اسی طرح کٹنگ کر لی ہے اور اسی طرح ہم یہ وہاں جو ہمارا بیک پارٹ ہے اس کی بھی ہم ایسے ہی کٹنگ کر لیں گے جہاں ہماری کریز بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر میں کریز کے اندر جیسے یہ کٹنگ کر کے میں نے رکھا ہوئے جیسے میں نے اس کو کٹنگ کی اس کے اندر میں سیڈی لیس ایڈ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو میں یہ اس لیے آپ کو زیادہ لمبی ویڈیو میں بناتی ہوں میں آپ کو شورٹ شورٹ سے جو ایمپورٹن چیزیں ہوتی ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ اور لوگ بھول نہ ہو ویڈیو کے سٹارٹ میں میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ یہ جب ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو یہ دو انچ لمبی رکھنی ہے اپنے ٹراؤزر کی لیندھ مطلب کہ جیسے یہ ہمارا فول ہونا ہے تو اس سے ایکسٹا دو انچ ہم نے لمبا رکھنا ہے تاکہ جب ہم یہ سیڈی لیس لگاتی ہے تو اس کے اندر آتیا کپڑا تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو دو انچ آپ نے لمبا رکھنا ہے اور دوسرے آئے دیکھیں میں یہ سیڈی لیس اب لگا کے لے آئی ہوں یہ میں نے تین تین انگلی کا ایسے مارجن رکھا تھا تو یہ بھی میں نے ایسے کر لیا اس کو تیار تو یہ والی جو چیز ہم ایسے دیکھتی ہیں نا ہم نے سامنے تو یہ جب اس طرح اس لیے میں بٹا رہی تھی کہ جب ہم یہ والی سلائی لگائیں نا یہ والی پانچے کی تو یہ بھی ہماری ایکول آئیں جیسے ہمارا یہ ڈیزائن ادھر بن ہے نا تو یہ ادھر بھی ویسے ہی بنے ٹھیک ہے اس کو اپنے بہت دھیان سے اس کو کرنا ہے تاکہ ہمارا ڈیزائن بہت اچھے سے دیا لو تو اب میں آپ کو تھوڑی سی سلائی لگا کے یہ درمیان والی دکھاتی ہوں کہ ایسے ہمارا آمنے سامنے آ لیے سلائیاں تو ہمارا ڈیزائن اچھا لیڈی ہو رہا ہے تو میں یہاں تاکہ آپ کو سلائی لگا کے دکھاتی ہوں یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ نا جو سی ڈی لیس ہے نا یہ میں نے تقریباً تین گز لی تھی تو تین گز مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی بچ جائے گی اگر یہ میرا میڈیم سائز میں میں ٹراؤزر تیار کر رہی ہوں تو اس کا پانچہ بھی کم ہے اگر لار سائز میں ہم کریں گے تو اس کا پانچہ بھی زیادہ ہوگا تو یہ چیز بکھلی ہوگی تو اس وجہ سے نا وہ تین گز پوری آ جائے گی لیکن میری یہ مجھے لگتا ہے یہ میں نے بھی ایک ایک آل لائن لگانی ہے تو میری تقریباً مجھے لگتا ہے دھائی سے تھوڑی سی زیادہ ہی لگے گی دھائی گز لگے گی لیکن میں نے اتیاطاً تین گز لی تھی یہ لیس ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو یہ چیز تھوڑی سی سلائی لگا کے ابھی میں لے کے آئی ہوں ابھی تو یہ میں نے دو یہ ہماری پنٹیکس کا اور ایک لیس والا پورشن رہتا ہے تو میں نے یہ سلائی تھوڑی سی آپ کو لگا کے اس لیے دکھائی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کا مقصد کیا ہے سلائی لگانے کا یہ دیکھیں جب ہم اس طرح اس کو کریں گے میں سیدھی سائیڈ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو جب ہم اس طرح کریں گے اس کو تو یہ ہماری آمنے سامنے سلائیاں آنی چاہیے یہ دیکھیں نا یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے اور جب ہم یہ ادھر سے دیکھیں گے اس کو تو یہ ہماری یہ والی سلائی لیس بھی اور یہ پنٹیکس پنٹیکس کے سامنے آئے اور یہ لیس ہے جو ہماری یہ لیس کے سامنے آئے ٹھیک ہے تاکہ جب ہم یہ والی سلائی لگائیں تو یہ والی بھی ہماری اسی طرح آئے پوری ٹھیک ہے تو یہ میں اب میری یہ دو رہتی ہیں اب میں اس طرح کریز بنا کے لے آئی ہوں یہ ابھی میں نے ادھر سلائی نہیں لگائی تو یہ یہ میں جب ادھر پنٹیکس ڈالوں گی ادھر بھی اور ادھر اور ادھر میں سیڈی لیسے لگا لوں گی تو یہ ہمارا ٹاؤزت تقریباً اس کی کمپلیٹ لک نظر آ جائے گی آپ کو تو پھر میں آپ کو اس کی مکمل لک دکھاتی ہوں کہ یہ ہمارا تیار ہو کے کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو اب کمپلیٹ کر لیا یہ ہمارا اس طرح ریڈی ہو ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتی جب ہم کریز بنائیں گے تو یہ ہمارا اس طرح آ جائے گا یہ ہماری فرنٹ والی سائیڈ ہے اور یہ ہماری بیک ہے ٹھیک ہے یہ والا اب ہم سلائی لگا کے لیں جب میں پھر اس کو مکمل آپ کو اس کی دکھاؤں گی ترپائی وغیرہ کر کے اور یہ دیکھیں اس کا دکھانے کا یہ مجھے یہ والی چیز کا بڑا تھا ڈاؤٹ سا کہ یہ اچھا تیار ہو یہ بالکل ہماری اسی طرح جیسے ہماری سامنے سے یہ ایسے بی سی کمپلیٹ ہو رہی ہیں اسی طرح یہ ہماری یہاں سے بھی ریڈی ہونی چاہیے یہ دیکھیں کتنی نیٹ سی ہماری یہ ریڈی ہونی ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ ہماری ہے اندر والی سلائی یہ ہمارا فرنٹ یہ ہے اس طرح ریڈی